سلام علیکم ناظرین پروگرام جہان تک کے ساتھ میں آپ کا میذبان عبدالعزاک کھٹی پاکستان کے اندر اس وقت ایک بار پھر لندن پلان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پلان لندن میں بن رہے ہیں اور آنے والے کچھ دنوں کے اندر پاکستان میں اس کی صورتال واضح نظر آنا اس کے نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے آج میں یہ ہم بات کریں گے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی لیکن مختلف جو مختلف جگہوں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ پسے پردہ کچھ نہ کچھ ہوتا جا رہا ہے ایک طرف پاکستان کے اندر جتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس اس لئے میں اس وقت جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر وفا کی کابینہ کا اجلاع جا رہی ہے کہ ملک کے غریب عوام کے لئے کوئی جو ہے وہ کسی معاشی پیکیج کا اعلان کیا جائے گا جس میں کوئی پندرہ سے بیس عرب روپے جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹورز اور جو ہے وہ دیگر جگہوں پر دیے جائیں گے تاکہ عام آدمی کو آٹا چینی اور دیگر جو روز برا کے اشیاء کی چیزیں ہیں وہ سستی مل سکے لیکن سوال یہ ہے کہ وزیراعظم کو یہ مہنگائی آج سے تو بڑی نہیں مسلسل اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن آج اور ان دنوں میں کیوں ان کو یہ جو ہے وہ نوبت پیش آئی کہ فوری طور پر انہوں نے گزشتہ دو تین روز سے اجلاس منقت کی اور انہوں نے فیصلہ لیا اور اب آنے والے دنوں میں وہ لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت ریلیف دینے جا رہے ہیں وہ کتنا ریلیف ہوگا اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ ایک الگ بیس ہے لیکن ہم وہیں لندن پلان والی بات کرتے ہیں ایک مفروضہ یہ ہے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی دو غیر سیاسی شخصیات ہیں وہ اس وقت لندن میں موجود ہیں اور ان کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی میاں شہبہ شریف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ میاں شہبہ شریف کو کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس آئیں اور پاکستان میں اپنا سیاسی رول پلے کریں لیکن میاں شہبہ شریف کی شرط یہ ہے کہ وہ ملک کے اندر نئے الیکشن چاہتے ہیں آپ کو میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ آزادی مارچ جب ہوا تھا تو اس میں مولانا فضل ریمان جو ایجنڈا لے کر آزادی مارچ کے حوالے سے اسلام آباد پہنچے تھے اور چودہ دن ان کا درنا پر امن درنا جاری رہا نتیجے میں ایک دن اچانک حیران کن طور پر مولانا فضل ریمان نے جو ہے وہ کنٹینر پر آکر آزادی مارچ سے خطاب کیا اور اعلان کیا کہ ہم جو ہے یہ اپنا مظاہر اعتجاج ختم کر رہے ہیں اور واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں تیری کا دوسرا مارالہ ہم شروع کریں گے لوگ سارے چلے گئے لوگوں نے جب مولانا سے پوچھا کہ یہ اچانک اس طرح کیا ہوا تو مولانا صاحب نے کہا کہ ان کے نتائج آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے اور مولانا ان دنوں بڑے ہمیں کانفیڈنٹ نظر آتے تھے اب جو چیزیں کھلتی جا رہی ہیں اس میں یہ ایک بات تو بالکل واضح ہو کر آئی کہ مولانا فضل احمان چودری پرویز علائی اور جو ہماری مقتدر قوتیں ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی اس میں یہ تیہ ہوا تھا اور مولانا صاحب کو یہ یقین دیانی کرائی گئی تھی کہ پاکستان کا جو سیاسی منظر نام آیا وہ آپ ہمارے اوپر چھوڑیں انا اس تبدیلی یا نئے الیکشن اس کا فیصلہ آپ کریں گے لیکن پھر اچانک جب سرویسز ایکٹ سامنے آیا تو اس میں ہم نے جو چیزیں دیکھی وہ یہ تھا کہ پاکستان مسلم بیگ نون نے اپوزشن کی جماعتوں سے مشاورت کیے بغیر یہ فیصلہ کر لیا اور اس کی غیر مشروط حمایت کر دی ظاہر بات ہے کہ ملک کے ایک بڑی جماعت جو پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی اکسیرت رکھتی ہے اس نے جب اس طرح کیا فیصلہ کیا تو نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مجبوراً اس پر جو ہے وہ یوٹرن لینا پڑا اپنے موقف پر اور وہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور غیر مشروط طور پر پاکستان میں سرویسز ایکٹ پر جو ہے وہ قانون پر ان کی حمایت جو ہے انہیں حاصل ہوئی اور وہ قانون پاس ہو گیا لیکن اس کے بعد پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اوپر شدید تنقید ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ سبل سپر میسی کے نام پر جن دانشوروں نے دیگر اپنی حمایتیں ختم کر کے مسلم لیگ نون کی حمایت کی تھی انہوں نے ہی ان کے اوپر شدید تنقید کی یہ سارا منظر نامہ چل رہا تھا تو ہوا یہ کہ پاکستان کے معاشی حالات جس طرح بگڑتے گئے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح اپوزشن کے لیڈران کو ریلیف دینا شروع کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب ناراض ہوتے نظر آئے اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان کی وہ ناراضگی جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے نخرے تو برداشت کرتی رہی لیکن جب ملک میں کچھ ڈیلیورنس نہیں ہوا اور عوام کے اندر اس حکومت کے خلاف بیزاری بڑھتی گئی تو اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لندن میں ایک بار پھر نئی صورتال جنم لینے جا رہی ہے آج اسی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے میرے پیچھ پیچھے مسلم نون نے مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کیا لیکن وہ مظاہرہ جو تھا وہ ایسا عجیب قسم کا تھا جس میں جو ہے وہ دو درجن سے زائد جو ہیں وہ ان کے ارکان شامل تھے کوئی ان میں شدت نہیں تھی جو جس طرح کی مہنگائی ہے جس طرح کا عوام کے اندر غصہ ہے وہ ان کے تکاریر اور ان کے الفاظ میں وہ غصہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف جو ہے وہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانے آئے تھے اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ پاکستان پیپوس پارٹی اور اپوزشن کی دیگر جماعتیں اس احتیاجی مظاہرے میں شریک کیوں نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تھوڑا جلدی کر لیا تو اس کے نتیجے میں اب آنے والے دنوں میں یہ سسلہ چلتا رہے گا اور ہم دیگر جماعتوں کو بھی شامل کریں گے لیکن جو کچھ لندن میں ہو رہا ہے بدنصیبی یہ ہے کہ تقسیم ہندوستان کی تقسیم کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان ایک دو آزاد ملک بنے جس میں ایک بنگلہ دیش بھی بنا اور بعد میں بنگلہ دیش بنا لیکن وہ ہمارا حصہ تھا ایک قطر میں وہ الگ ہم سے ہو گیا لیکن ہوا یہ ہے کہ لندن کے اثرات پاکستان کی سیاست پر ہر دور میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ اپنے گہرے اثرات چھوڑ دیں اس بار میاں نواز شریف میاں شہباز شریف لندن میں ہیں چودری نصار آج روانہ ہو گئے لندن حالانکہ ان کے خاندانے تو اس بات تمام افعاؤں کی تردید کی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ یہ سیاسی ان کا دورہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ عساق ڈار صاحب کی کوشش ہے کہ چودری نصار اور میاں نواز شریف کے درمیان پیچپ کروایا جائے اس ساری سورتال کے اندر آنے والے دنوں میں چیزیں بلکل واضح ہوتی جائیں گی لیکن عمران خان صاحب اتنے ایزی نہیں ہیں جتنے آج سے وہ پچھلے پندرہ سولہ ماہ کے دوران تھے تو سورتال تبدیل ہوتی جا رہی ہے پاکستان کے اندر ایک بار پھر قومی حکومت ناواز تبدیلی یا نئے الیکشن کے اوپر بات ہونے شروع ہو گئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ جو دو حکومتیں تھیں اس میں بھی اسی طرح کی سورتال بنتی تھی سیویلین حکومتوں کے لیے روز نئے نئے جو ہے وہ مفروضے پیدا ہوتے تھے لیکن ان دو حکومتوں نے جو اپنے جو ہے وہ ترم پورے کیے لیکن جو موجودہ سورتال ہے اس میں سورتال اس حد تک پہنچ گئی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بھی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے یہی سبب تھا کہ پاکستان میں پہلی بار جو ہے وہ وزیر آزم کو اس ملک کے غریب لوگ یاد آئیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ان کو کوئی ریلیف دیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جائے گا ہم آپ ہوگا ہم آپ کو اس حوالے سے وقت با وقت اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج کا پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک بھی کریں اپنے کمنٹس دے تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ